موسیقی اسلامی کوئیئرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے ملکم بیکٹو ایک ویلوگ میں شیئر کروں گی بہت بہت مددار سے ہم میرے چکن نگس بنانے کی ریسپی اور اس کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو ویلوگ کا سٹارٹ کیا تھا جی میں نے رات سے اور ہوا کیا تھا کہ میں نے اپنے حسپنٹ سے منگوای تھی پالک ان کا بولا تھا کہ صبح کے ٹائم پہ بڑی فریش پالک نیلتی ہے تو میں پالک لا شاید واشگا کے اچھی طرح سے کاٹ کچھ کر لیتی ہوں بلند کر کے تو یہ کہ پھر میرا کام آسان ہو جاتا ہے اگر مطلب کسی دن میرا ہمارا ویجیٹی بل ڈی ہوتا ہے تو اگر علو پالک بنانا ہو یا چکن پالک بنانا ہو تو پالک والا کام جائنا ہو پہلے سے ہی ڈن ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پالک کے ساتھ مجھے سرسوں کا ساگ بھی لا دیا تو مطلب میرا کام ڈبل ہو گیا حالانکہ میں نے صرف پالک مانگوائی تھی تو پالک کے ساتھ ساتھ سرسوں کا ساگ پھر میں نے واش کیا سارا دن تقریباً اس کو میں نے تین چار دفعہ اس کو نکالا پانی سے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے سارے دن میں گلایا ہے سرسوں کے ساگ کو کافی ٹائم لگتا ہے اس کو پکنے میں کمنس کم بھی میں نے اس کو چار پانچ گھنٹے اس کو پکایا تھا اس میں سارے انگریڈنس ڈال کے سرسوں کا ساگ بنانے کی ریسپی میں اورری شیئر کر چکہ ہم کے پاس اب یہاں پہ رات کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ میں نے پالک بھی بřائی لیا تھی اور یہ سرسوں کا کا ساگ یہ بھی میں نے بوائی لیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو correlate買نا تھا دونوں کو اور اپنے ان کو فریز کرنا تھا کیونکہ족ixoly ہو چکے noi تو اس ٹائم بے اس میں بس اب میں نے رات کو کھانا کھلا دیا بچوں کو تمہیں آپا پالک کو سب کھنائے بلینڈ کر کے ان کو میں رکھنا تھا فریز کرنا تھا س السرسے ماہeline fo problem میں ڈال کر دیتی ہوں کنٹینرز میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کنٹینرز تھوڑی زیادہ جگہ گھیرتے ہیں بلکہ ان کے مقابلے میں کافی زیادہ جگہ گھیرتے ہیں اور میرا فریزر چھوٹا ہے تو میں اس طرح سے پیکٹس میں ان کو زیب لگ پیکٹس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ موسٹر تو اس کے اندر اتنا زیادہ میں نے چھوڑا نہیں ہے سرزو کے ساغ میں بھی تو یہ آرام سے جو ہے نا یہ اس پیکٹ میں سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر بہت کم جگہ گھیرتے ہیں میرے فریزر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اور کراوڈڈ نہیں ہوتا تو بس اب یہاں پہ میں نے ان کو سب کو سٹور کرنا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے جو جمع غفیر جمع ہو گیا تھا برطنوں کا عبود ہونا تھا کیونکہ جو برطن میں نے جس میں وائل کی ہے اس کے علاوہ واش کرنے کے لیے دو تین باسکٹس کیونکہ میں نے ان کو کم از کم بھی تین چار دفعہ پانی سے نکال لیا ہے دونوں کو کیونکہ ان میں کافی زیادہ مٹی ہو رہی تو ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سے واش نہیں کریں گے تو آپ کی ساری مہینہ ضائع ہو جاتی ہے اور جب مہ میں کوئی بھی نا مٹی کا آتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا ٹیسٹ حراب کر دیتا ہے ساری ہنڈی کا تو اس لیے میں بہت اچھی طرح سے میں نے ان کو واش کی ہے اور ہمیشہ سے میں سی ہی واش کرتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہ برطن وغیرہ جو ہے سارے واش کرنے تھے تو یہ اس طرح سے بس میں زی بلک بیکس پر ڈال کے فریز کر دوں گی تو پالک بھی میں نے یہاں پر بلینڈ کر لی تھی پالک اور سرسوں کو میں نے دونوں کو الگ رکھ دیا تھوڑا سا میں نے ڈیفرنٹ طرح کے شاپرز بھی لیئے تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے سرسوں کس میں ڈالا تھا اور پالک کس میں ڈالا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب وہ فریز ہو جائیں گے تو پھر مجھے سمائی نہیں آئی گی اس لیے میں نے سورسے ڈیفرنٹ باکسز میں اور پیکٹس میں ڈال کے رکھ دی ہیں اب یہاں پر یہ سارا ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے ان کو الگ الگ رکھ دیا تھا بس میں نے ان کو فریز کرنے کے لیے رکھنا تھا اس کے بعد جی میں نے برطن وغیرہ واش کر لیتے اور یہ صبح کا ٹائم تھا لیزہ کے سکول میں سکس سپتمبر کا فنکشن تھا یہ اس کے لیے ریڈی ہوئی تھی بس اس کو میں نے سکول بھیجا ناشتہ وغیرہ کٹا کے اور اس کے بعد یہ دیکھیں برطن سارے میں نے دھوکے رکھے ہوئے تھے اب اس کے جانے سے پہلے تک تو میں نے کوئی نہیں سمیٹا بس میں نے ان کو سمیٹنا تھا کیونکہ میں نے سارے ڈرائے ہوئے برطن پہلے نکال دیئے ہیں تاکہ میں جو نئے برطن ووش کروں میں یہ دوبارہ سے گیلے نہ ہو جائیں تو ان کو میں پہلے سے ہی سنبھال دوں تو یہ سارے برطن اب میں نے اپنی جگہ پر رکھنے ہیں اور اس کے بعد میں کچن کلیننگ کر لوں گی اور اس کے بعد جہنا میں باقی سارا کلیننگ کا کام کروں گی کچن کا اور ککنگ کا اور باہر ساری جو کلیننگ ہے وہ میں کر چکی ہوں اس لیے ایسی ہوتا ہے کہ میں باہر کی کلیننگ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں کچن کی سارا کامنا ایک ساتھ کرتی ہوں ساست کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے ساست میں سارے اس کی کلیننگ بھی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ساری باسکٹس وغیرہ جو میں نے لی تھی پالک وغیرہ واش کرنے کے لیے اس کے علاوہ ادرکلیس ان کا پیس بنا کے میں نے رکھنا تھا اس کے لیے تو یہ ساری برطن آپ بس میں اپنی جگہ پر سمیٹ دینے ہیں تو یہاں سے سارے میں کاؤنٹر ساپ کر لوں گی سارے برطن ایکسٹرمنی سنبھال لینے ہیں اس کے بعد ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ چکن نگٹس کی بہت بزردار سی ریسپی ہے اور بہت ایزی بننے والا ہے اور بہت بہت زیادہ مہنگے نگٹس ملتے ہیں بزردار سے آپ بہت آسانی سے ان کو گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو پسند ہے آپ ان کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوئی مشکل کام نہیں کرنے والا اور بہت ہیلڈی وے میں آپ بنا سکتے ہیں بلکل کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باہر میں کس طرح سے چکن کے سرے کا یوز کیا ہوئے اور باقی پروڈکٹس کے سرنگ کی یوز کیا ہوئے لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ شور رہے ہیں کہ آپ بچوں کو بلکل پیور چیز دے رہے ہیں تو علیزہ کو بھی تھوڑا دل کرا تھا نگٹس وغیرہ کھانے کا تو اس کو میں نے سوچا کہ میں بنا دیتی ہوں آج بسیکلی میں نے سک ستمبر کے جو فنکشن تو اس میں کو میں نے فرائی کر کے دیئے تھے مطلب بنا چکی بھی تھی میں یہ بھی تو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کی بہت ہی حسان سی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں آپ کو بھی اچھی لگے گی اور بہت ایزی بھی لگے گی بس یہاں پہ اس طرح سے میں نے کاؤنٹرز وغیرہ ساف کر لیے تھے اور کچن کی ڈیپ کلیننگ میں نے کی ہے آرموسٹ 2-3 ڈیز پہلے کچن بہت پیارا ماشاءاللہ سے نیٹ اینڈ کلین ہوا ہوئے میرا اور منتلی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ میں نے کی تھی اور اب انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلوگ میں میں اس کی ڈیپ کلیننگ کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں اپنے کچن کو ڈیپ کلین کرتی ہوں اور میں کاؤنٹرز نہ موسٹلی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو بلکل ایمٹی رکھوں اس کے پر میں کوئی ایکسٹر چیز نہ رکھوں کیونکہ مجھے ڈیفرنٹ پوشنز پر چیزیں پڑی بھی بلکل اچھی نہیں لگتی ہیں مجھے ہالی ہالی کاؤنٹرز ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس لئے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک ریک رکھا ہوا ہے سارے جو یوز کی چیزیں میں نے اس میں کھیمی ہیں اور ایک ایکسٹر جو تھا وہ میں نے ہٹا دیا تھا میں نے صرف ایک کر دیا ہے اور وہ بھی بلکل سائٹ پہ ہے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ریسپی کے لیے میں نے لیا ہے چکن چکن میں نے بونلس دیا ہے آپ نے بونلس چکن لینا ہے 300 گرامز یہ آلماسٹ میرے پاس چکن ہے اس کو میں نے ڈال دی ہے چوپر میں اس کے بعد میں نے دو بریڈ ڈال دی اچھا بریڈ کو آپ نہ دو تین چمچ دودھ میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ڈائریکٹ بریڈ ڈال دی ہے اس میں آپ دودھ ڈال دیں اور دونوں سیم طرح سے ہی بنیں گے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس میں میں نے دو چمچ دودھ ڈال دیا ہے دو میں نے بریڈ کے سلائسز ڈالے تھے اور تین سو گرام میں نے ڈالیا ہے چکن اس میں اب میں نے ٹو ٹیسٹ نمک ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مچو کا پاورڈ ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا پاورڈ ڈالا ہے آدھی چمچ میں نے اس میں کالی میچر ڈالی ہوئی ہے اپی سی وی اچھا ٹیسٹ کے اکارڈنگ اگر آپ کے بچوں کو جیسا پسند ہے زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ سپائسی بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں اڈرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالتا ہے لیکن میں نے نہیں ڈالا کیونکہ علیزہ کو اس طرح کیا ٹیسٹ پسند نہیں ہے اور ظاہرہ وہ کپ تو ہوتا نہیں ہے تو اس میں اچھا ہاسا سٹرونگ پیور آتا ہے اڈرک لیسن کے پیسٹ کا بھی تو اس لئے میں نے اس میں نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو آپ آدھی چمچ لیسن پاوڈر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں سنا سے چوب ہو جائے گا بہت اچھا سا یہ چوب ہو گیا یہاں پہ میں نے ایک انڈے کو پھینڈ کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے جی بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز بھی یہ میں نے گھر میں بنایا ہے انشاءاللہ میں نیکس ٹائم جب بناوں گے تو آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی اب مجھے لگ رہا تھا جتنے مجھے چاہیے میں نے اتنے ہی نکالیں کیونکہ بریڈ کرمز جو ہے جب آپ اس کو ایک دفعہ جیسے انڈے کی کوٹنگ کریں کہ ہم اس میں ڈپ کریں گے تو میرا دل نہیں گھٹا ہے دوبارہ اس کو رکھنے کا تو بس میں نے اتنے لیے ہیں جتنے مجھے لگ رہا تھا کہ اتنے یوز ہو جائیں گے اور اگر مجھے اور چاہیے ہوں گے تو پھر میں اور لے لوں گی تو اس کے بعد آپ جو مرزی اس کو شیپ دینا چاہیں گول چپور بیزوی کوئی اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے شیپ بنانے کے لیے کارٹون تائپ کی شیپ بنانے کے لیے کوئی ہے کٹر تو آپ اس طرح کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں میں سیمپل ان کو سکیر شیپ میں بنا رہی ہوں چھوٹے بڑے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے سیمپلی اور بریڈ کرمز کے ساتھ ساری سائٹس پر ڈپ کر دینا ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو اور اس کی بائنڈنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا اور یہ آپ کو میں فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی یہ کتنے اچھے بن جاتے ہیں اور بلکل کوئی بریڈ کرمز بھی اس کی اوپر سے نہیں اتریں گے اور بہت اچھے یہ فلڈن ہو جائیں گے بہت آرام سے تو اس طرح سے بس میں نے اس کی شیلز بنائی تھی پہلے آپ نے اس میں انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اچھے یہاں پہ سارے ہو چکے تھے کوٹنگ اب اس کے بعد تھوڑا سا انڈے کا مکسٹر بچ گیا تھا تھوڑا سی بریڈ کرمز بچ گیا تھے تو اس میں مجھے جو لگ رہا تھا جو تھوڑے چھوٹے تھے بن گئے تھے ان کو میں نے ڈبل کوٹ کر دیا ہے تاکہ یہ انڈا اور بریڈ کرمز سارے ہتم ہو جائیں اور مجھے دوبارہ سے جو ہے نا ان میں سے کوئی چیز دوبارہ کسی اور پرپلز میں یوز نہ کرنی پڑے تو میں یہیں پہ اس کو ختم کر لوں گی اور یہ بریڈ کرمز کے ساتھ بلکو ریڈی ہو گیا اگر آپ نے اسی ٹائم پہ فرائے کرنے ہیں تو بھی آپ اس کو ٹین منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں اس کے بعد فرائے کر دیں بریڈ کرمز بلکو بھی نہیں اتریں گے اور اگر آپ نے اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے فریز کر دیں اور اس کے بعد آپ کی سی ویز بلک بیگ میں یا باکس میں ڈال کر رکھ لیں اور یہاں پہ دیکھیں ان کو میں فرائے کر رہی تھی اس طرح سے اپنے لوڈو میڈیوم فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے اس طرح سے براؤن کر لینا ہے بہت ہی مزیدار بنیں گے اور بہت ایزی بننے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور نیکس ٹائم میری گرنٹی ہے کہ آپ ہزار سے نگٹس لینے کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ برطن کے جنبے کو فیر یہ میں نے دھو دیا ہے دوبارہ جو صبح میں نے ساری جو ریسپی بنائی تھی ناشتے کے جو برطن تھے وہ سارے میں نے دھو دیا تھے اس کے بعد مطلب رات کے برطن سمالنے کے بعد یہ صبح کے برطن ہے جو ابھی میں نکال رہی ہوں دن کے ٹائم پہ اور اب میں دن کے برطن مطلب جو کھانے کے برطن جو تھے وہ میں واش کروں گی تاکہ یہ برطن دوبارہ سے گی لے نہ ہوں اور یہ کام آلموس دن میں میں تین چار دفعہ کرتی ہوں کہ پہلے والے برطن نکال کے پھر میں نے نیکسٹ برطن دھو دیتی ہوں اور وہ پہلے والے سنبھال لیتی ہوں تو بس یہاں پہ میں یہ برطن وغیرہ نکال رہی تھی اور ان کو بس اب میں سمیٹ دوں گی اور یہیں بھی کروں گی میں اپنی ویڈیو کو بھی انڈ اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا شکریہ ڈیو 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 ڈیو